ناظرین مری میں حالیہ برفباری میں پھنسے ہوئے سیاہوں کی گاڑیوں میں دم گھوٹ کر موت واقع ہونے کی ویڈیوز سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی جموات کیسے واقع ہوئیں اور ان کی وجوہات کیا تھیں اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے کہ برفباری کے دوران ممکنہ طور پر کیا حادثہ پیش آیا ہوگا یا کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ برفباری دیکھنے جانے والے سیاہ کفن میں لپڑ کر واپس آئے تحقیق کے مطابق تراصل کاربن مونوکسائیڈ گیس گاڑی کے اندر بھر جانے سے انسان بلکل بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی مدد نہیں کر پاتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب سٹارٹ گاڑی کے سیلنسر پر برف اکٹھی ہو جاتی ہے تو یہ گیس آہستہ آہستہ گاڑی میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے گاڑی میں موجود سوار آہستہ آہستہ کاربن مونوکسائیڈ گیس کے بھرنے سے بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کا دم گھڑ جانے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے اگر آپ کی گاڑی برف میں پھنس چکی ہے تو کسی بھی صورت گاڑی کو چلتا مت رہنے اور گاڑی کے فرنٹ اگزاؤسٹ اور بیک سیلنسر سے برف ضرور ہٹاتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے شیشے تھوڑے سے نیچے کر لیں تاکہ تازہ ہوا اندر آتی رہے میپل ووٹ فائر ڈیپارٹمنٹ نے اس پر ایک تحقیق بھی کی جس میں ایک گاڑی کے آگے والے فین اور پیچھے والے اگزاؤسٹ کو اچھی طرح سے ڈکنے کے بعد شیشے بند کر کے گاڑی کو سٹارٹ کر کے کھڑا کر دیا گیا ناظرین اس ایکسپیریمنٹ کے دوران دو عدد کاربن مونوکسائیڈ میٹرز کو گاڑی کے ڈیشپورٹ پر رکھ دیا گیا ٹھیک ایک منٹ اور چوبیس سیکنڈ کے اندر اندر گاڑی میں کاربن مونوکسائیڈ گیس کی مقدار خطنہ خط تک بڑھ جاتی ہے اور آکسیجن ختم ہو جاتی ہے جو کہ گاڑی میں سوار افراد کے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے کاربن مونوکسائیڈ بغیر کسی بدبو اور احساس کے تیزی سے پھیلتی ہے اور جب تک احساس ہوتا ہے تب تک انسان بے ہوشی میں جا چکا ہوتا ہے اور پھر بے ہوشی میں بند گاڑی میں آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے دم گھڑ جاتا ہے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ سیرو تفریق کے لیے ضرور جائیں مگر احتیاط تدابیر کمد نصر رکھیں